بسم اللہ الرحمن الرحیم سسکرائب کیجئے اور بیل والا بٹن دبائیے حالت جنابت کا پسینہ پاک ہے یا ناپاک ہے شریعت کا کیا حکم ہے حالت جنابت مثال کے طور پر کوئی عورت حائزہ ہے یا حالت نفاظ میں ہے یا کوئی مرد جنوبی ہے عورت جنوبی ہے یعنی ایسا سخص جس پر غسل کرنا ضروری ہو چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو جس پر غسل کرنا ضروری ہو یعنی ناپاک ہو تو اس کا جو پسینہ ہے اس کے بدن سے جو ارک نکلتا ہے پسینہ نکلتا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے شریعت کا کیا حکم ہے جیسا کہ حکم ارکن کسورن فسور آدمیگن مطلقن ولو جنوبن رد المحتار میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کھول کر جس کا مطلب اور خلاصہ یہی ہے کہ انسان کا جو پسینہ ہے چاہے وہ پاک انسان ہو یا ناپاک ہو مسلمان ہو کافر ہو مطلقن پاک ہے یہ سمجھنا کہ اگر آدمی ناپاک ہے اس پر غسل کرنا ضروری ہے واجب ہے تو اس کا پسینہ ناپاک ہے غلط بات ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صحیح بات یہی ہے کہ ناپاک انسان کا بھی پسینہ پاک ہے اس کے پسینے کو ناپاک سمجھنا یہ غلط ہے